بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں نام ہے محمد ادنار اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ اٹھوز یوٹیوب چانل تو جی دوستو آج کاما ٹوپک ہے سوز اسی لوڈ رشکے کا بیرنگ ٹوٹ جائے ایکسل کا یا ایکسل ٹوٹ جائے یا بھیل جام ہو جائے اور آپ کی گاڑی کے ڈک سپریے کا اور آپ بہت زیادہ پرشان ہو رہے ہیں تو آپ کیسے کھول کر اس کو مکمل ریپیر کر سکتے ہیں اور جو بیرنگ کو کیسے سوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو مکمل ریٹیل دے رہا ہے اب یہ دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دے گا بیل آئیکن کو کلک کر دے گا میرے آنے والی ہاں نیرد ہو سکے تو جی دوستو چلتی ہیں ویڈیو کتر ہے تو جی دوستو چلتی ہیں ویڈیو کتر ہے تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سوز اسی لوڈ رشکے کے جو ڈک سپریے کا اور اس کی ایکسل کا جو بیرنگ ٹوٹ چکا ہے ہے وہ آپ کے اس سے اس کو باہنی نہ کر سکتا ہے ایکسل کو جلد اس ستار لحوی کے دنگ چاہیے کے میں سے اپنے ستار مم کے دو استکابلے لگے اپنے کھول فرم گیاں کھولیں تو جی30 کھن نے کے بعد قلک کو باہی اس کو نکالنے کے بعد اپنے تیرہ لحوی کے تی ہیننل کے میں سے جو ایکسل کے چار کارک عباق ان کھوانے ایکسل رشک بے کو اور اس کو AxL کا بینٹ اور اس کو ہم بہت ہی آپ کو باہر نکال لینا ہے تو جی دوستو ایکسل کی بیرنگ کیوں ٹوٹ جاتا ہے اور کس فارڈ کی ویسے ٹوٹتا ہے اس کی بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیں گے تو جی دوستو چاروں کابلے کھولنے کے بعد آپ نے جو ایکسل اس کو باہر نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسل باہر آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی کا ویل جام ہو رہا تھا جو گاڑی کی ایکسل میں سے آواز آ رہا تھے وہ اسی فارڈ کی وجہ سے آ رہے تھے تو جی دوستو ایکسل کا بہرninگ ٹوٹنے کی یہی وجہ ہوتی ہے جو بیرنگ کی گریس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو اس کی چکنائی ہے وہ ختم ہو جاتے جو گولیں ہیں وہ رگڑ کھا کے خراب ہو جاتے ہیں ڈیمج ہو جاتے ہیں تو جس کی ویسے جو بیرنگ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو جی دوستے میری ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لینک کمینٹ ضرور کی جگہ پیجئے میں چانل کو سبسکرائب کر دیگا میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو اب تک پوسٹ ہے جی دوستے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ